بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان حیدر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں ڈی احسانی ناظرین جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ اس کو اپنی ہنکوں میں ہم بولتے ہیں کٹھا آج کل سوکا پڑا ہوا ہے خوشک سالی کی وجہ سے گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے بھی یوٹیوب چینل پہ کافی دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تمام اپنے ویوروں سے ہم معذرت خواہ ہیں آج ہم نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو شوٹ کر لیں شکر الحمدللہ کہ آج ساکیب بھی فری تھا اور ہمارا چھوٹا بھائی دوست آمیر شاہ جو ہے یہ بھی فری تھا ہم نے کہا چلو گیدرنگ کرتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹھوٹا تھا پاڑوں کی طرف جانا ہے اور پاڑوں کے وہ حیثے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جو پاڑ جل چکے ہیں درخت جل چکے ہیں وہ ہم آپ کو آج پورا برپور دکھانے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کمز کم آپ پاڑوں کو آگ مت لگائیں زیادہ درخت لگائیں اپنے لئے اور اپنے آنے والی نصروں کے لئے چلو ساکیب چلتے ہیں ہمارے جتنے بھی ویور ہیں ہمارے یوٹیوب چینل والے ان کو آج ہم اپنے جلے ہوئے پاڑ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں چلو ساکیب چلو ساکیب جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑا سا سفر تے کیا اور کافی گرمی ہے گرمی کی وجہ سے اتنا پسینہ آگیا کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے حمد بھی نہیں لیکن میں نے کافی اتن ہوئے اپنے ویور سے میں نے کوئی بات چیت نہیں کی میں نے کہا چلو اس ویڈیو کے بہانے ہم بات چیت کر لیں گے میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں تھا یہ دیکھیں یہاں پہ گاز ہے درخت ہیں چرند پرند ہیں زندگی یہاں پہ آباد ہے پچھڑیوں کا چہچانہ کتنا انجوائی کر رہے ہیں وہ اوپر سے اکاب جا رہا ہے یا چیل جا رہی ہے تو شاید آپ نے دیکھا ہو اور اس جگہ میں آپ کو دیکھاؤں گا یہاں پہ نہ تو ماشاءاللہ کیا کہنے جس نے آگ لگائی اللہ پاک اس کو ہدایت دے اگر اس کے قسمت میں ہدایت نہیں اللہ پاک اس کو تباہ بر بات کرے اس کے گھر کی بھی حالت اس طرح کر دے جس طرح انہوں نے یہاں پہ ہماری اتنی خوبصورت بادی کو اتنے خوبصورت پانوں کو چاند کی سرزمین بنا کے رکھا ہوا ہے چلو ساکر واقع چلتے اور مناظر دکھانے کی بغوشی کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ آگ لگی ہے سارا یہاں پہ جو درخت تھے چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہیں لیکن ایک چیز میں اضاف ہوتا ہے جلنے کے بعد ہماری اپنی مقامی زبان میں بولتے ہیں کہ یہ غندلہ شا غندلہ یہ دیکھ رہے ہیں جی غندل ہے اور یہاں پہ یہ تو باہر کا ایک قدرتی ایک بہترین توفہ ہے ساکھ کے اس کو کھاتے ہوئی بڑا کچھ کھانے میں سے بڑا کچھ کھاتے ہوئی بڑا اس کو انجوائی کرتا ہوں اور پکا کے کھاتے ہیں خاص طور پر کیمے میں کھاتے ہیں اور انڈے میں ڈال کے کھاتے ہیں کافی تعداد میں غندلیں اک چکی ہیں اور ہم میں اور میرا دوست ساکیب اور ساتھ آمیر یہاں پہ غندلیں چننے کے چکروں میں آئی نہیں تھے لیکن اتنی غندلیں کے ساتھ ہم بھی لے کے جائیں گے چلو ساکیب یہ آپ پکڑو اور یہاں پہ اس کو میں کھا رہا ہوں جی کیونکہ ابتدا کرتے ہیں ماشاءاللہ کافی ہیں جی کیونکہ موسیقی ناظرین آپ نے دیکھا آپ نے شاہنلیں بھی کھائیں چلتے رہے تھوڑا سو اوپر آئے اور کے لیے سے مناظر ساکیب نے شوٹ کی آپ لوگوں کے لیے درفتوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے درفتے پودے تھے جو ابھی نئے نئے اگرے تھے کمپلیں اٹھ رہی تھی وہ بھی جل گئے ان کو آباد کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن برباد کرنے میں گھنٹے بھی نہیں لگتے جو آگ ہمارے صاحب نے لگی تھی دو گھنٹوں میں ہی پورا یہ جو علاقہ تھا تباہ برباد ہو گیا تھا میں حج جوڑ کے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں پلیز پالوں کو آگ مت لگائیں اگر آپ کی کسی کے ساتھ رنجش ہے کوئی انہا ہے اس سے آپ بدلہ لیتے ہیں تو پالوں سے کیا نکالیں گے آپ اگر آپ کی کسی سے رنجش ہے کوئی انہا ہے اس شخص سے آپ بدلہ لیں بدلہ لیں ہی نہ تو اچھا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں سب سے بڑا فعل یہ ہے کہ دوسرے کو معاف کر دینا تو آگے چلتے ہیں اور مناظر لیں گے تو اللہ سے اور اوپر جائیں گے اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں کہ آج کی ویڈیو یہاں تاک ہوگی یہ بڑی کم سے کم ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ہمارے دوست بھائی بہرین میں جو ہوتے ہیں ریاض بھائی آپ کو سلام آپ کو ہم دل کی اتھا گراویوں سے سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں نیچے کومنٹس کرتے ہیں ریاض بھائی آپ نے کہا تھا کہ نظرال کے اوپر جو جنگل بنائیں اس کی ویڈیو بنائیں آپ نے دیکھ لیا یہ آج کل حالات ہیں پاڑ کے تو میری کوشش ہوگی تھوڑا سا موسم اچھا ہو جائے بارشیں زیادہ ہو جائیں ہریالی آج ہوگی انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو یوٹیوب پہ ضرور لگی ہوئی دکھائی دے گی آگے چلتے ہیں کیونکہ پسینہ بھی کافی آگیا ہے گرمی بھی زیادہ ہے حلانکہ شام کا موسم ہے لیکن جون جلائی میں دربند کا جو موسم ہوتا ہے بڑا ہی گرم ہوتا ہے آگے چلتے ہیں چلو موسیقی 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 یہاں جو درخت تھے وہ جل گئے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ جل گئے ہیں اور جب وہ جل گئے ہیں تو جن لوگوں کی جگہ انہوں نے یہاں سے اٹھا کے آپ نے جلانے کے لیے اندل لے گئے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے اور بھی آپ کو جلے ہوئے درخت نظر آ رہے ہیں ظالموں نے پورے علاقے کو اجاڑ کے رکھ دیا پہلے یہاں پہ خرگوشتے خرگوشتے جل گئے ہیں یہاں پہ بندر تھے بندر جل گئے ہیں اور جو جنگلی اور جنوار تھے وہ یہاں پہ جل گئے ہیں اب بھی آپ کو شڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کے بچے نظر نہیں آ رہے گونسے یہاں تباہ برباد ہو گئے ہیں کس سے پوچھیں گے ہم کس سے فریاد کریں گے یہ جنگلی حیات اور ہم کس سے پوچھیں گے میک مائی وائیڈ لائف سے میک مائی جنگلات سے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ جنگلوں کو پہاڑوں کو آگ لگائی جاتی ہے اور موجودہ حکومت جو کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس سے پوچھیں گے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ درخت لگائیں لیکن ان کے جو اندر جتنے بھی میک میں ان کے سام نہیں آگے لگائی جاتی ہے وہ بھی خاموش ہوتے ہیں میں آپ لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کومنٹس میں ضرور اس ویڈیو کے کومنٹس میں آپ ضرور اپنی رائے دیں یہ اچھا کیا یا برا کیا اور آپ کا نام بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیا جائے گا اور آپ لوگوں اگر اپنے علاقے کی کوئی خوبصورت ویڈیو یا ڈرون سے کوئی ویڈیو شوٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ضرور ہمیں کومنٹس سے اگاہ کریں ہمارا جو احسان حیدر نیوز سے فیس بک پر پیج ہے اس کی پر ہمارا نمبر ہوتا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ساکھب کو کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور وہ نیکس ضرور وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیو شوٹ کریں گے آج کی ویڈیو یہاں تاکی تھی افسردہ دل سے افسردہ دل کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے لیں گے اجازت اپنا بہت سرا حیارہ کیا خوش رہی گا اللہ حمی و ناصر موسیقی موسیقی